تاریخ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ کا پانی دس دن بند رہا تب بھی ٹیک لیکن تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں تھی بلکہ اگر ہم دس محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اٹھارہ ذلحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کھنام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے جی ہاں وہی عثمان رضی اللہ جنہیں ہم ذنرین کہتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جسے ہم دھماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جسے ہم جامعہ قرآن کہتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جسے ہم حلیفہ سوئم کہتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جو حضرت علی رضی اللہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جس کی حفاظت کیلئے حضرت علی رضی اللہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ کو بیجتے ہیں وہی عثمان رضی اللہ جسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو اخراج دامات کہتے ہیں خیر یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ کی شرم خیاء کے تذکرے کیے جاتے ہیں ان کے قبل اسلام اور بعد اسلام کے واقعات سنائی جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا ان کی دردناک شہادت کا قصہ عوام کے سامنے نہیں لے جاتا تاریخ کی چیہیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے کوئی عالم یا خطیب نہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھا جس کا چالیس دن پانی بند رکھا گیا آج وہ عثمان رضی اللہ پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لئے پانی کے کوویں خریدہ کرتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے نیڈال ہوئے تو آواز لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے حضرت علیہ رضی اللہ کو پتا چلا تو مشکیزہ لے کر حضرت علیہ رضی اللہ عثمان رضی اللہ کا ساکی بن کے پانی پلانے آ رہے ہیں ہائے آج کربلہ میں علیہ ازغر پر برسنے والی تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن حضرت علیہ رضی اللہ کے مشکیزے پر برسنے والی تیروں کا ذکر نہیں ہوتا باغیوں نے حضرت علیہ رضی اللہ کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علیہ رضی اللہ نے اپنا آمامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان رضی اللہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہون جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پھیلانے نہ آیا کربلہ میں حسین رضی اللہ کا ساکی اگر ابباس تھا تو مدینہ میں عثمان رضی اللہ کا ساکی علیہ رضی اللہ تھے اس عثمان رضی اللہ کو چھالیس دن ہو گئے ایک گھر میں بند کی ہوئے جو عثمان رضی اللہ مسجد نبوی کے لئے جگہ خریدہ کرتا تھا آج وہ عثمان رضی اللہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹنے کے لئے صحابہ چوک درچوک آیا کرتے تھے دن گزر گئے اس عثمان رضی اللہ کو کھانا نہیں ملا جو آناج سے برے چالیس اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا آج اس عثمان رضی اللہ کی داڑی کینچی جاری ہے جس عثمان رضی اللہ سے آسمان کے فرشتے بھی خیا کرتے تھے آج اس عثمان رضی اللہ پر ظلم کیا جارہا ہے جو کبھی خضوہ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخافظ تھا آج اس عثمان رضی اللہ کا ہاتھ کار دیا گیا جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی ہائے عثمان رضی اللہ میں نقتدان نہیں میں عالم نہیں جو تھی شہادت کو بیان کروں اور دل پوٹ جائے آنکھیں نم ہو جائے آج اس عثمان رضی اللہ کے جسم پر برچی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان رضی اللہ نے بیماری کے حایت میں بھی بغیر کپلوں کی کبھی غسل نہ کیا تھا آج آپ صلی اللہ کی دو بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکرے ماری جا رہی ہیں زلحجہ 35 ہجری ہے جمعہ کا دن ہے حضرت عثمان رضی اللہ روزہ کی حالت میں ہے اٹھارہ باغی دیوار پلام کراتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ کی داڑی چینچتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ایک باغی پیٹ پر برچی مارتا ہے ایک باغی لوہے کا آہمی ہاتھیار سر پر مارتا ہے ایک تلوار نکالتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کا ہاتھ کار دیتا ہے وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ کی بیعت کی تھی قرآن سامنے پڑا تھا خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ کی شہادت کو گواہ بنا گیا عثمان رضی اللہ زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ کو ٹھوکرے مارنے لگے جس سے آپ صلی اللہ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں حضرت عثمان رضی اللہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے تحفز النفس الكريم تتبتغی الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان روح تلع لأثمان تجلل الرحمن وتعظم المولى القدیر وتعبد المنان تحفز النفس الكريم تتبتغی الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرطوان